ہم معذرت خواہ ہیں کہ آج کی وڈیو ہم آپ تک شیئر کر رہے ہیں کیونکہ خاشی کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے معاف کیجئے گا ایسے سین جو آپ کو دیکھنے کو ملے کیونکہ چند روز گجرانوالہ میں سٹیج اداکارہ خشبو نے خاشی کا بزار گرم کیے رکھا سب اداکاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے برمنا کپڑے زیبتان کرتے سینکڑا تماشوین کے سامنے بھاشی کا ڈانس کیا دورانے انٹریو انہوں نے جن الفاظ کا چناؤ کیا وہ آپ کو ملازہ فرما سکتے ہیں لو نیک کا پیٹ ننگے میں نے اس میں ایسا کامنی کپڑوں کے بغیر مجھے ایسا گھڑیا شوت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے ناظرین اگرامی ہم حضرت خواہ ہے کہ آپ کے انٹریو رہا نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس میں الفاظ کا چناؤ کچھ ٹھیک نہیں ہے گفتگو آپ نے ملازہ فرمائی افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور منیٹرنگ ٹیم کی ملی باکس سے فہاشی اور رومانی گانوں کا رجحان ٹھیٹھروں میں بڑھتا جا رہا ہے انتظامیہ پیسے کمانے کے چکر میں سریعان ٹھیٹھروں کے نام پر فہاشی کھڑے چلا رہی ہے جبکہ پیسے کے نشے میں گرک اس طرح کی اداکاریں سستی شہرت حاصل کرنے میں خرم و حیاء تمام حدی پار کر دیتی ہیں ایسی اداکاراؤں کی کرتوت بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے ماضی حال میں پاکستانی اداکاراؤں کی شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی تو فیملیز نے بھی ٹھیٹھر کا رکھ کرنا چھوڑ دیا ہسی مزاق اور شکر ملے گی آر میں شائقین کو حاشی کی طرف راگم کرنے کی ان تمام سرگرمی پر حکمتے پاکستان کو بروقت ایکشن لینا ہوگا اور ان ٹھیٹھر مالکان سمیت پرڈیو سر ڈیریکٹر ایکٹر کے خلاص صافت کاروائی ہونی چاہیے جبکہ دوسری طرف دیریکٹر پرڈیو سر عوام کے ٹرسٹ اور رجحانات کے مطابق آج اگل کے ڈراموں میں صرف ڈانس یعنی مجرے دکھانے میں زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ عوام کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس پر ڈرام میں دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کا مقصد صرف ڈانس اور خسرت لڑکیاں دیکھنا ہوتا ہے اصل کسور عوام کا ہے یعنی اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ ایسی سوچ اور ایسی فہاشی سے آنے والی نسلوں پر کیا اثر پڑے گا اس طرح کے ڈراموں کے لیے کوئی سینسر بورڈ بھی نہیں جو ایسی فہاشی دکھانے پر پبندی لگائے اور ایسے ڈرامیں دکھانے پر زور دے جس سے معاشرے کی صلاح ہو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا بورڈ تشکیل دے جو سٹیٹ ڈراموں میں ہونے والی بہودی اور فہاشی کو نہ صرف ختم کریں بلکہ اس کے ذریعے عوام میں اصلاح اور شعور پیدا کریں پیارے ناظرین اگرامی اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ ایک مصبت سوچ کے مالک ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حمین اثر ہو و السلام